موسیقی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تین سٹیپس ہوتے ہیں ریڈیوز ریسائکل سب سے امپورٹنٹ یہ امپورٹنٹس کے حساب سے ہیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ریڈیوز کریں اپنا جتنا کنزمشن ہے جتنی بھی ضروریت ہیں سادگی تو ہمارے اس میں معاشرے کا بہت بڑا پہلو ہے اگر اس کو ریلیجس طریقے سے بھی لے جائیں تو اس کے وجہ سے سمپل اگر رہنا شروع کریں تو اس کے وجہ سے ساری کنزمشن جو ہے ریڈیوز ہو جائے گی لیکن وہ ایک کلچرل اور ایک سوشل وہ والی بات ہے وہ الگ سی بات ہے لیکن پہلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ اس کو اپنا کنزمشن جو ہے انرڈی کا اس کو ریڈیوز کریں اچھا اگر وہ نہیں ہو سکتا تو جو آپ نے بنایا ہے وہ یہ نہیں کہ ایک مطبع استعمال کر کے پھیک دیں جیسے پلاسٹک کے گلاس ہوئے آپ نے پیا پانی ہوئے پھیک دیا پلاسٹک کی تھیلیاں ہوئے آپ نے جو چیز لائیں اس میں استعمال کیا باقی پھیک دی تو وہ صرف ونس یوز والی چیزوں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اس میں انرڈی ہوتی ہے وہ انرڈی ساری ضائع ہو جاتی ہے اب الومنم کا ہم کیس دیکھیں گے کتنا بڑا کیس ہے کہ کتنی ساری انرڈی اس کے اندر سے مل سکتی ہے لیکن ہم اسے پھیک دیتے ہیں گلاس بارٹلز ہے وہ پھیک دیتے ہیں تو وہ جو ونس یوز والی کلچر اس کو بالکل ختم کرنا پڑے گا ہے اگر کوئی ایسی چیزیں جس کو ہم دوبارہ نہیں استعمال کر سکتے تو پھر وہ بیکار کی بات ہے یہ دیکھیں آپ پہلے باٹل جو وہ ہوتی تھے سوڈا ملتا تھا نا وہ صرف باٹل میں آتا تھا کوکا کولا پاکولا وغیرہ سب چیزیں گلاس کی باٹل میں آتی تھیں اب انہوں نے گلاس کے بجائے پلاسٹک شروع کی گلاس کے بعد الومنم شروع کیا الومنم اور پلاسٹک کے اندر فائدہ یہ ہے کہ الومنم کی جو چیزیں ہیں اس میں ویٹ کم ہو جاتا ہے اور اس کی ریٹینشن جو ہے گیس کی ریٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے انہیں کہا چلو الومنم بہت سستہ ہو گیا ہے وہ الومنم سستہ بہت بعد میں ہوا ہے اس کی کہانی میں میں آگے جا کے بتاؤں گا تو وہ الومنم آگیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے پلاسٹک دیکھا اور یہ تو بہت آسانی سے پلاسٹک مولد ہو جاتا ہے پر پلاسٹک کی بوتل بنانے میں آدھا سیکنڈ لگتا ہے اور جبکہ گلاس کی بوتل بنانے کے لیے پانچ منٹ لگتے ہیں کیونکہ اس کو مول کرنا ملٹ کرنا مول کرنا کول کرنا پھر وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ اب وہ پھر یہ بھی تھا کہ گلاس کی بوتلیں بھاری ہوتی تھیں تو ان کو ٹرانسپورٹیشن بھی مسئلہ ہوتا تھا تو انہیں کہا چاہ پلاسٹک کی استعمال کر لیتا ہے اب وہ جو وہ تو ہمارے لیے اب ایک وبا بن گئی ہے دکان والا کہے کہ آپ یہ پییں واپس لائیں گے تو میں آپ کو پانچ روپے واپس کر دوں گا تو وہ جو پینے والا ہے وہ یقیناً احتیاط سے ساری بوتنیں جمع کر کے رکھے گا اور لاکے پھر آپ کو واپس کرے گا آپ اسے پیسے دیں دیں تو پھر وہ ریسائکل ہو جائیں گی رییوس ہو جائیں گی ریسائکل نہیں اس کو صرف دھو کے اور اس میں دوبارہ برنے کی والی بات ہے جو پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے گلاس بارٹلز کے ساتھ کہ صرف جو سب اس کو چیک کرتے ہیں کہ کریک نہ ہو کچھ نہ ہو جو صحیح ہیں ان کو دھو کے دوبارہ استعمال ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہے ان کو پھر توڑ کے ان کو پھر میلٹ کر کے دوبارہ بوتنیں بن سکتی ہیں وہ کوئیتنا مشکل کام نہیں ہے تو وہ یہ رییوس ہے جو کہ بیچ میں آتا ہے سب سے آخر جب سب ختم ہوگی کوئی کہانی بچی نہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو آخری والی چیز ہوتی ہے ریسائکل کہ آپ جو بیچیز آپ کی ویسٹ ہونے کے بجائے اب اسے ایک ڈبے میں ڈالیں پلاسٹک ہوا الومینم ہوا سٹیل ہوا کاغذ ہوا سب چیزیں پھر وہ کوئی لے کے گیا اس کو صاف کر کے جیسے ہمارے پاس کباڑیے کام کرتے تھے پہلے وہی کام ہے ان کا کباڑیے سے بہتر کوئی ریسائکلر ہے نہیں وہ سب چیزیں لے جاتے ہیں جس چیز کو ضرورت ہو تو گلاس کی والوں کی فیکٹری کو گلاس دے دیتے ہیں سٹیل والی فیکٹری کو سٹیل دے دیتے ہیں الومینم الگ سے چلا جاتا ہے کاغذ الگ سے چلا جاتا ہے تو وہ بڑا اچھا فنکشن تھا چونکہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ پھر کباڑیے والا جو ہے نا بہت ہی کم ملتے ہیں اندھر ادھر زیادہ تک چیزیں جو لوگ بس اپنے گاربیش میں ڈال دیتے ہیں کون کباڑیے کا انتظار کرے جمع کر کے وہ گاربیش ان پھک دے گاربیش پھر وہ جا کے ایک ڈمپ میں چلا گیا وہاں چلا گیا تو پھر وہاں بھی لوگ نکالتے رہتے ہیں اس کیونجرز جو ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی نکال کے لیے آتے ہیں لیکن کافی سارا جو ہے بلکل ویسٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ پھر جو ریسائیکلنگ کا جو تصور ہے نا وہ جب کچھ نہیں بچا کوئی آپشن کوئی نہیں بچا تو پھر ریسائیکل کریں اس وجہ سے میں ہمیشہ جو نہیں ریسائیکل پڑھاتا ہی نہیں ہوں کہ یہ تو بس وہاں کے آخری بلکل شکست والی بات ہوگی تو وہاں آگے انہوں نے کہا چلو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی جیسے کہتے ہیں وہ والی چیز ہے یہ لیکن اب جو چونکہ پورا کورس ہے تو میں نے ابھی اس کو ریسائیکلنگ کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ریسائیکلنگ میں کیسی کیسی چیزوں کو ریسائیکل کرنے سے کتنا کتنا فائدہ پہنچتا ہے تو ان چیزوں کو ایک نظر دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے امریکہ جیسے ملک میں جس کی معاشی اختصادی حالات اتنی اچھے ہیں لیکن وہاں پہ بھی کتنا ویسٹ اس کے اندر نکل رہا ہے اب آپ کو چارٹ بھی دکھاؤں گا لیکن یہ دو تہائی الومینم وہ بلکل پھیک دیتے ہیں وہ جا کے گاربیج میں چلے آتا ہے کوئی اس کی ریسائیکلنگ وغیرہ کسی طریقے سے نہیں ہوتی وہاں پہ تو ایسا نہیں کہ کوئی کبھاڑی آ کے لے جائے وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو گاربیج ہے وہاں جا کے لوگ چننا شروع کر دیں وہ کچھ نہیں وہ سب دمین میں دفن ہو جاتا ہے وہ پڑھا رہتا ہے پھر صدیوں تک پڑھا رہے گا اگلی جنریشن جو آئیں گے ان کو کھوت کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ الومنم انہوں نے ایسی پیک دیا وہ الومنم تو خراب نہیں ہوتا ویسی کہ ویسی رہے گا ہزاروں سال تک کے تو وہ الومنم جو ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ الومنم جو اپنے زمانے کا سب سے خیمتی میٹل ہوتا تھا جو تین میٹلز ہوتے ہیں کپر آئرن اور الومنم الومنم جو ہے سب سے زیادہ ہے اردھ کرسٹ کے اندر اس کے بعد آئرن ہے اس کے بعد کپر ہے لیکن جو ہم نے استعمال کرنا شروع سب سے پہلے کپر اس کی وجہ تھی کہ کپر کا تیمپرچر جو ہے پراسس کا بہت کم ہے اور کپر جو ہے فری اوپن کپر بھی مل جاتا ہے بعض میں تھا کپر کی پوری ایسی دھات مل جاتی ہے جو آپ کو ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پہلے کپر استعمال ہوا برانز کی شکل میں پھر اس کے بعد آئرن آیا آئرن جو ہے اس کو لیے تیمپرچر تھوڑا سے زیادہ تھا تو جب تک کہ اٹھارہ سو پچاس کے جو انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا اس وقت تک کہ ہم اس کو استعمال نہیں کیا جب وہاں پہ اسٹیم آئی جو تیمپرچر جو تھا آونس کے ان کے زیادہ بڑھتے گئے پھر بلاس فرنس وغیرہ جمع ہوئی تو پھر ہم نے آئرن بنانا شروع کیا اس سے پہلے بھی آئرن بنتا تھا لیکن بہت تھوڑی تھوڑی کانٹیٹی کے اندر جو میسیف کانٹیٹی میں بننا شروع ہے جب سے بلاس فرنس شروع ہوئی تو وہ پھر آئرن ہوا سب سے آخیر میں جو سب سے زیادہ کامن ہے ارتکرس میں ایلیمنٹ میٹلز کے حساب سے ان تینوں کے وہ الومینم ہے وہ سب سے آخیر میں آیا کیوں آیا کیونکہ وہ الومینم جو ہے الومینم آکسائیڈ کی شکل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں باکسائیڈ باکسائیڈ تو باکسائیڈ جو ہے وہ آکسیجن سے ملکے ایک کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے اب الومینم جو ہے الومینم اور آکسیجن میں اتنی افینٹی ہے اتنا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کہ ان کا بانڈ بہت سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ انرڈی چاہیے ہوتی ہے وہ انرڈی اس وقت تک تھی نہیں جب تک یہ انیس سو آگے کی بات کر رہا ہوں میں تو اس وقت جب انرڈی آئی جب الیکٹرک آرک فرنس وغیرہ شروع ہوئی نا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو الومینم کو بنایا الومینم آکسائیڈ سے الومینم بنائی اس وقت بھی انرڈی اتنی زیادہ لگتی تھی اس کے اندر کہ وہ جب ایک شکاگو میں فیر ہوئی تھی کوئی انیس سو کچھ ارلی کے اندر تو وہاں پہ ایک پیس اس الومینم کا رکھا تھا وہاں پہ اس کے اطراف چار پانچ گارڈ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ اس الومینم پیس کی خیمت اس وقت سونے کی خیمت سے زیادہ تھی اندازہ کہیں اب ہم ایسے پیتے ہیں اور ایسے پھیک دیتے ہیں الومینم کو تو الومینم کو بنانا نئے سرے سے بہت مشکل کام ہے لیکن جو بنا بنایا الومینم ہے اس کو ریسائیکل کرنا بہت آسان ہے ابھی میں اس کے آپ کو نمبر دکھاتا ہوں تو یہ امریکہ میں ایسی پھیک دیا جاتا ہے سٹیل اور پیپر سٹیل اور پیپر دو ایسی چیزیں ہیں الومینم بھی سٹیل اور پیپر بھی دو ایسی چیزیں ہیں جن کو بڑی آسانی سے آپ ایک کھٹا کر سکتے ہیں سیپریٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی میٹل سکرپ ہے اس میں آپ میگنٹ لگائیں جتنے بھی سٹیل کی چیزیں ہوں گی وہ ساتھ آ جائیں گی ان کو آپ لے کے میلٹ کرتے ہیں آپ کا سٹیل دوبارہ بن گیا لیکن وہ نہیں ہوتا وہ پھیک دیتے ہیں کاغذ کاغذ تو بہت اخبار کا کاغذ ہے یا دوسرا کوئی کاغذ ہے اس میں تھوڑا سا سیپریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن بڑی آسانی سے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں اور کاغذ بھی کافی مغدار میں دنیا میں کافی مغدار میں ریسائیکل ہوتا ہے لیکن امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ تین چودہ ایک چودہ سٹیل اور پیپر اس کو بلکل پھیک دیے جاتا ہے اور پھر پلاسٹک کی بات تو بلکل بڑی خطرناک سی بات ہو گئی ہے جتنے پلاسٹک ویسٹ ہوتا ہے خاص طور پر یہ پلاسٹک بارٹلز جو پانی کی بات بوتلیں میں بتا رہا ہوں اتنا بڑا بلینز اف ڈالر بزنس ہو گیا ہے کہ وہ اب اتنا سیف گارڈ کرتے ہیں اس بزنس کو کہ کوئی انوارمنٹلز باہر سے آکے اس کو بتا نہیں سکتا کہ اس کو استعمال نہیں کریں اب اس میں چاری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پلاسٹک کی بوٹل کے اندر کوئی گرم ٹیز ڈالیں گے تو پلاسٹسائزر جائے ہوں گھر میں اس کے اندر آ جائے گا تو وہ اس سے بڑی گڑ بڑ ہوتی ہے لیکن اب تھوڑا سا کانشنس میں شروع ہو گیا ہے لوگوں کے اندر خاص طرح پر جو پڑے لکھے طبقہ ہے جو یونیورسٹی وغیرہ والے لوگ ہیں تو وہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھاتے ہیں میرے جیسے لوگ اور بھی کچھ لوگ ہیں وہاں پر سمجھاتے رہتے ہیں کہ ان سے استعمال نہ کریں اگر استعمال کرنا بھی ہے تو بڑی احتیاط سے اس کو ریسائکل کریں جیسے کوئی بہت زہریلی چیز ہے کہ اسے پھیک نہیں سکتے آپ اس کو جا کے ڈبے میں ڈالیں اب وہ دیکھیں یہ الومینم کین بنانے کے لیے ون ٹوئنٹی اتھ اف اینرڈی درکار ہے ون ٹوئنٹی اتھ اف اینرڈی نئے کین کو نئے کین بنانے کے لیے جتنی اینرڈی ہوگی اس کی ون ٹوئنٹی اتھ اف اینرڈی سے ریسائکل ہو جاتا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے شکاگو ایک شہر ہے بہت بڑا شہر ہے امریکہ کے اندر تیسری یا چوتھے نمبر پر امریکہ کا بڑا شہر ہے اس کے اندر ہی جتنا الومینم ویسٹ ہوتا ہے ریسائکل نہیں ہوتا اگر اس کی انرڈی اگر ریسائکل کریں اور اس کی انرڈی لیں تو اس سے پورے شہر کی روشنی بن سکتی ہے ایک دن کی ریسائکلنگ سے تو وہ ایک دن کے لیے روشنی تو کتنی بڑی چیز ہے کہ اتنی انرڈی ہم نے ویسٹ کی صرف اس کو پھیکنے کی وجہ سے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر سارے یہ ریسائکلنگ کا کانسپ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو لیکن یہ آخری والی بات ہے کہ جب استعمال کر لیا تو اب کیا کرنا ہے اب اس کو ریسائکل ہی کر سکتے ہیں تو ریسائکل کرنا فرض بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اوپر آلی پہلی آلی لائن میں دیکھیں الومینم کین ونس یوز سات ہزار ایک سو بی ٹی یو ونس یوز کا مطلب پہلی مرتبہ بنا ہو سات ہزار ایک سو بی ٹی یو پہ اب اس کو نیچے جا کے دیکھیں ریسائکل الومینم کین اگر وہی کین آپ کو ریسائکل کرے نا تو اس کا دوہزار پانچھو تک کے بات آ جاتی ہے تو اتنی بڑا ڈیفرنس ہے اس کے اندر سٹیل کین کو دیکھ لیں چھ ہزار اور نیچے جا کے دیکھیں ریسائکل یہ ہے وہ چار ہزار کے اندر گلاس والی تو جیسے میں نے بات کی وہ تو بالکل ایک دم سے بہت ہی صاف ستری بات ہے کہ اس کو تو ویسے ہی کا ویسے صرف دھو کے آپ اس کو استعمال کر دیں کوئی اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ری میلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کو دھویں اور اس کو دوبارہ سے بھر دیں جیسے پہلے ہوتا تھا وہ ابھی دوبارہ ہو سکتا ہے اب کیوں نہیں ہو سکتا جیسے پاکولا کی بوتل ہے اس کیوں تو بہت آسانی سے لیکن وہ ہوا یہ تھا کہ یہ جب انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا سوڈا کی پرچز وغیرہ مینوفیکچرنگ تو پہلے گلاس ہی بنتی تھی اس کے بعد ان کے پاس پلاسٹک آ گیا اور الومینم آ گیا دونوں ہلکے ہلکے تھے ویٹ کے حساب سے تو ان کا ڈسٹریبیشن ان کا آسان ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہ ان میں چلے گئے پلاسٹک میں بھی اور الومینم میں بھی لیکن وہ اب جب جائیں کہیں پہ تو بڑی مشکل سے گلاس میں کوکا کولا یا پاکولا ملتی ہے مل جاتی ہے کہیں کہیں لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے ورنہ سب ساری چیزیں پلاسٹک میں آ رہی ہوں پلاسٹک کا تو ایسا ہے کہ جس پی کے انہوں نے گاربیش کین میں ڈال دیا وہاں سے کسی نے اٹھایا ریسائکل کیا تو وہ الگ بات ہے ورنہ تو وہ گاربیش کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ یہ بڑی اس کو نمبرز اگر دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ساری انرجی ہم سے ویسٹ ہو رہی ہے اور جیسے میں نے پلاسٹک کی بات بتائی تھی یہ تو بہت خطرناک کہانی ہے ہم لوگ 500 بلین بارٹلز بناتے ہیں ایک سال 500 بلین ہم پوری آبادی دنیا کی 8 بلین ہیں 8 بلین اور ہم 500 بلین بناتے ہیں اس کا مطلب 60 کے خریب پر پر پرسن 60 سے 65 بوتل سال میں استعمال ہوتی ہے کتنی بڑی نمبر ہے اس میں اس میں سے ایک تہائی جو ہے وہ کوک والے بناتے ہیں صرف کوک جو ہے وہ ایک تہائی بنتا ہے تو بہت بڑی کمپنی ہے اور ریسائکل ریٹ جو ہے وہ 30% ہے 30% of 500 بلین آپ نکالیں اس کا مطلب 350 بلین بارٹل 350 بلین بارٹل ویسٹ ہو جاتی بلکل گاربیش میں ڈال دی جاتی وہ کہاں جاتی وہ پانی آیا بارش پڑی یا کسی طرح سے ہوا سے اڑ کے جو بھی ہوا وہ جا کے سمندر میں گئی سمندر میں اس کے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوئے وہ مشلیوں نے کھا لیا مشلیوں کو ہم نے کھا لیا تو واپس ریسائکل اس طرح سے ہو گیا ہو گیا وہ ریسائکل وہ ہمارے لیے اب یہ دیکھیں اس نے جمع کیا ہے کافی ایکٹیوزم اس طرح میں شروع ہو گیا ہے اور کافی بڑی ہمارے یونیسٹری میں ایک بہت بڑی پلاسٹک ریسائکلنگ لیبورٹری بنی ہے جسے نئی نئی چیزیں جسے اس کے بنانے کے لیے انہوں نے شروع کیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی ساری بارٹلز پڑی ہوئیں یہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان والا حصہ جو ہے اس کے اندر ایک ساحل کے اوپر یہ ہے اس طرح کا چیزیں ویسے تو صاف کرتے رہتے ہیں لیکن یہ اس کو نہیں کیا گیا ہے تو ساری بارٹلز جائیں پلاسٹک کی وہاں پہ موجود ہیں امریکہ چائنہ ایک فلیپینز جو ہے وہاں پہ بہت سب سے بڑا جو پلاسٹک ویسٹ جو پانی میں جاتا ہے وہ فلیپینز سے جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک ہزار آئیلنڈز ہیں جو پورا ملک جائے وہ آئیلنڈ پہ مشتمل ہے اس کا مطلب بہت ساحل بہت سارے ہیں اور ریسائکلنگ کے فسیلیٹیز نہیں ہیں تو ساری چیزیں صرف سمندر میں چلی جاتی ہیں وہ پھر بہت زیادہ نقصان دے ہو جاتی ہیں اب یہ چارٹ دیکھیں اس میں کمپیریزن ہے کہ کتنا بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے اور اس کے ویسٹ جنریشن کتنا ہے تو اس کو ویسٹ جو ہے وہ جو ریڈ میں ہے وہ اس کا ویسٹ ہے تو پاپولیشن سے کم ہے ویسٹ بہت زیادہ ہے چونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اس ویسٹ بہت زیادہ ہے لیکن ویسٹ بہت زیادہ پاپولیشن سے کم ہے انڈیا کا بھی دیکھ لیں وہی حساب کتاب ہے تھوڑا سا اور کم ہے کیونکہ پھر تھوڑی سی اس میں جی ڈی پی پر کیپٹا کا کتنا کنسیوم کرتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے آپ پھر یونائیڈ سٹیٹ کا دیکھیں بلکل الٹا حساب ہے گری پاپولیشن ہے اور ریڈ جو ہے اس سے وہ ویسٹ ان کا ہے اور وہ تقریباً دھائی گناہ ہے پاپولیشن سے زیادہ تو پاپولیشن جو ہے مطلب ایک ایک آدمی اپنے وزن سے بہت زیادہ وہ ویسٹ جینریٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ کلچرالی کچھ مسئلہ ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اچھی خاصی پڑی لکھی خوم ہے اور ان کو پتا ہے کہ نقصانات کتنے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کنزمشن اتنا کرتے ہیں کہ وہ پھر ریسائیکلنگ والا کانسیپ ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے وہ جا کے کہتا ہے اب کون ریسائیکل کر رہے ہیں یہاں پھیک دیتے ہیں وہ پھر گارویش میں ڈال دیتے ہیں وہ سڑک پہ نہیں ڈالتے ہیں بس ایک اچھا کرم یہ کرتے ہیں کہ وہ سڑک پہ نہیں ڈالتے ہیں پلاسٹک کے ریپر بھی ہوگا تو یا جیب میں رکھ لیں گے یا جہاں جا کے گارویش میں ڈال دیں گے لیکن سڑک پہ نہیں ڈالتے ہیں یہ ایک اچھا ہی ہے تو وہ صفائی تو ہے ان کے پاس لیکن صفائی اس وجہ ہے کہ سارا ریسائیکلنگوں نے گارویش میں ڈال دی ہے ایک کین کے اندر پھر جا کے اس کو تھوڑے بعد اس میں سے نکال لیتے ہیں باقی گارویش میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک سی چیز ہے یہ اور باقی ساری ملکوں میں دیکھ لیں یہ جو ہے پاپولیشن جو ہے جیپان میں بھی یہی ہے جرمنی میں بھی یہی ہے یوکے میں بھی یہی ہے یہ اندر کا گارویش جو ہے پاپولیشن سے آگے چل رہے ہیں تو یہ ایک نقصان دے چیز ہے اب یہ ریسائیکلنگ ایکنومکس میں یہ ہے کہ جتنا ہم نے ریسائیکل کیا اس سے کیا پائدہ ہوا یہ صرف یونائیڈ سٹیٹس کا ہے کوئی مجھے پاکستانی نمبر ایسے مل نہیں سکے جو میں آپ کو دکھا سکوں لیکن یہ سارا یونائیڈ سٹیٹس کا کیل ہے اب دیکھیں سکس ہنہیڈ ایٹی ون تھاؤزن جاب صرف ریسائیکلنگ کی وجہ سے صرف ریسائیکلنگ کی وجہ سے کیونکہ ایک سیپریشن کرنا ان کو نکال کے ان کو ریسائیکل بنانا پھر اس سے پرادکٹ بنانا وہ جتنی پرادکٹس کی انڈسٹری ہے اس میں سارے لوگ نئے آئے ہیں اس سلسلے میں سکس ہنہیڈ ایٹی ون تھاؤزن جاب اور اس میں ایسے تھرڈی سیون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر بیجز ان کے جو لوگ ان کو جاب ملایاں ان کو کتنے پیسے ملیں وہ یہ تھرڈی سیون پوائنٹ ایٹ بلین اور پھر جتنے بھی سب ہوں گے اس میں ٹیکس نکلے گا وہ فائیف پوائنٹ فائی بلین ڈالر جو ٹیکس ریوینی جو گورنمنٹ کو چلا گیا تو یہ تو بہت بڑی ایکنامک ایکٹیویٹی ہو گئی بہت بڑی یہ تو مطلب ہی کہ ون پوائنٹ ون سیون جاب ایبری ون تھاؤزن ٹن اف مٹیریل ایک ہزار ٹن آپ نکالیں تو ایک دو جاب اس میں سے بن سکتے ہیں اور کتنے ہزار ٹن اس میں سے نکلیں گے تو وہ دیکھیں آپ سکس ہینڈ ایٹی ون تھاؤزن جاب اس کے اندر سے آ سکتے ہیں تو یہ یہ ساری جو نمبرز ہیں یہ بہت ہی پرامیسنگ نمبر ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ نمبر ہے جن کو دیکھیں اگر آپ اس کو کمپیر کریں کہ ان کی جو جتنا آپ نے جاب جتنے بنے نا پوائنٹ فور سے ہیف ہیف ایف پرسنٹ اف یو ایس ایکانومی یو ایس ایکانومی ٹریلینز ملٹی ٹریلین ایک ایکانومی ہے نا اس کا ہیف پرسنٹ بھی لے لیں کتنے بلینز بن جاتے تو وہ ایک بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے اب یہ ویجز دیکھیں یہ بھی تقریباً پوائنٹ سکس پرسنٹ اف یو ایس ایکانومی اور بھی اس سے زیادہ اور جو اتنا انہوں نے ٹیکسز وغیرہ جو جنریٹ کیے تھے وہ پوائنٹ سیون ایٹ پرسنٹ اف یو ایس ایکانومی تو یہ بہت بڑے بڑے نمبر ہیں یہ کوئی ایسے چھوٹے نمبر نہیں ہیں ایک ٹریلین ڈالر ایکانومی کے اندر اب وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ کی ٹریلین ڈالر ایکانومی ہے اور پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا کیا ہے پندرہ سو دو ہزار کے خریب ہے تو یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا کیونکہ جو ریلیٹیو ریشو تو وہ ہی رہے گا نا اور جو ریسائیکلنگ ہوگی اب کتنے آپ دیکھیں لوگ بچے جو ہیں وہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے لیکن اس کو پھر اس میرٹ پر لائیں کہ وہ کچھرے والے کو یہ نہ کہے گی جی کچھرہ والا ہے یہ تو تو اس کا کام آپ کے لیے بھلائی کر رہا ہے وہ آپ کی صفائی کر رہا ہے شہر کی صفائی کر رہا ہے آپ کے گھروں کی صفائی ہو رہی ہے لیکن وہ ایک کام ہے پھر جو پلاسٹک کے جو لگے رہتے ہیں سارے ریسائیکل نہیں ہوتی جو جا کے پھیک کے آجاتے ہیں جو کچھرے والے کیا کرتے ہیں پلاسٹک والا بیک کھولا جو نکالنا ہے وہ نکال لیا پلاسٹک کا بیک جو ہے وہ پھر اڑتا رہے گا تو وہ اس کی ایک بڑی پریشانی ہے تو یہ ساری چیزیں ری سائیکل اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ایک سسٹیمیٹک ہو بجائے اس کے کہ کوئی صاف کرنے والا ہے آپ کے گھر میں وہ صاف کر کے وہ جو بیک بنایا ہے اس نے جا کے نکڑ پر ڈال کے اس نے ایک ہیپ لگا دیا وہاں پہ آکے لوگوں نے اس میں سے دیکھ لیا جو کچھ لینا تھا باقی چھوڑ دیا اس کو ایک فارملی کرنا پڑتا ہے لیکن وہ بہت بات کی کہانی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور یہ جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے ریڈیوز ریسائیکل کے اندر جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے اتنی دارہ کامپلیکیٹڈ ہو جائے گا سب سے آسان سب سے پہلا والا ریڈیوز آپ جتنا کم کریں گے اینرڈی کا استعمال اشیاء کا استعمال چیزوں کا استعمال سادہ زندگی وہ ساری چیزیں جس میں آ جاتی ہیں وہ اگر کریں گے تو پھر باقی کامپلیکیٹڈ کی ریڈیوز کی ریسائیکل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ جتنا کم سے کم لگائیں آرام سے رہیں سستے سے رہیں کوئی اتنی ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ اتہور و نصفل ایمان صفائی جائے وہ آدھا ایمان کا استعمال وہ بھی اس حساب سے آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں شروع سے شروع کریں بجائے کے آخر سے شروع کریں اوپر سے نیچے آئیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ریڈیوز ریڈیوز میرے حساب سے یہ چیزیں منتی ہیں ریڈیوز ریسائیکل نہیں بلکہ ریڈیوز ریڈیوز ریڈیوز